جگجی سنگھ دھلے وال ہمارے ساتھ باتشت کرنے کے لئے موجود ہے آج ایک پیس وارتہ ہوئی ایک بیٹھک کے بعد تمام مددوں پر یہاں پر اپنی اپنی لوگوں نے پتی کریا رکھی تمام کسان آگو آئے باتشت ہوئی ہمارے ساتھ دھلے وال جی دھلے وال جی کیا نسکرش نکلا اس بیٹھک کے بعد کیا کہنا چاہئے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ایک بات کلیر ہو گئی کہ سرکار کے جو پرو سرکار پرو گورنمنٹ جیڑے ایکانومیسٹ ہیں وہ لگاتار اس بات کی دہائی پیٹ رہے ہیں بہت روڑا پا رہے تھے کہ اگر ایم ایس بکی گرنٹی کا قانون دیں گے تو پھر تو بھائی ساڑھ ستارہ ناک کروڑ رفیہ چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے آج یہاں پہ تین ایکانومیسٹ ایسے آئے تھے پرکاش کامر ایڈی جی کرناکہ سے آئے تھے اور ادھر دویندر شرمہ جی پنجاب سے آئے تھے اور سومپال شاشتری جی جو یوپی کو بلونگ کرتے ہیں جو دلی میں رہتے ہیں وہاں سے آئے تھے اور انہوں نے یہ بات کلیر کر دیا ہے کہ ایک بھی روپیہ کھرچ کرنے کی بات نہیں ہے اگر ڈاکٹر سوامی جو پرکاش کامر ایڈی جی تھی انہوں نے یہ کہا کہ اگر ڈاکٹر سوامی ناثن کی رپورٹ کے امسار بھی بہو دے دیتے ہیں بہو بڑھانے کے ساتھ بھی انہوں نے کہا کیول چار لاکھ کروڑ رفیہ کی ضرورت ہے وہ بھی بار بار نہیں ایک بار چار لاکھ کروڑ رفیہ خرچ ہوگا اور جو مال خریدہ جائے گا وہ آگے بھکے گا بھی وہ پیسہ سرکولیٹ ہوگا سرکار پیسہ پھر سرکار کے پاس جائے گا نیکسٹ کروڑ کے لیے وہ پھر جوج کر لیا جائے گا وہ ایسا وہ ایک پیسہ ریزرب رکھنے والی بات ہے اور کچھ نہیں ہے تو وہ انہوں نے ایک بڑا ایکسپوج کیا ان کا جھوٹ انہوں نے دھوک کہ یہ بات کہی ہے کہ یہ ان کا جھوٹ ہے ہمارے سامنے آ کر وہ جو ارچہ ایتری ہیں وہ بات رکھیں ہم کلیئر کریں گے کہ کہاں پہ خرچاتے ہیں سوال یہ کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے کافی لمبا وقت بتا دیا ہے اور چندگر ہائی کورٹ نے اس پر خاصلہ بھی دیا کہ بھائی کھول دینا چاہیے ایک ہفتے کے اندر مگر اب تک یہ راستہ کھنا نہیں ہے اور ایک یاچی کا سپرنگ کورٹ میں بھی ڈال دی گئی ہے کیسے دیکھتے ہیں کیا law and order کی situation خراب ہو جائے گی اگر آپ لوگ سیما پار کریں گے ایسا کیا وہ بھی اپنے ڈیش کی سیما ہے ایک راجے دوسرے راجے سے جھوڑا بارڈر دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ کسان بیٹھے ہیں کوئی کچھ لوگ 200 کلومیٹر سے 300 کلومیٹر سے چل اندر سرکار کے عدیش کو مانتے ہوئے ہریانہ گورنمنٹ نے ہمارے آنے سے کچھ دن پہلے ہم تینا طریقوں آئے ہیں انہوں نے چھے طریقوں اور ساتھ طریقوں بیریگیٹنگ کر دیتے ہیں راستے بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو اچھی بات ہوئی ہے میں یہ بات کہوں گا کہ مانیا ہائی کورٹ نے جو حکم دیا ہے انہوں نے کہا ہریانہ گورنمنٹ کو بیریگیٹ اٹھا ہوئی اور ہریانہ گورنمنٹ آگے سپریم پر چلی گئی اس سے کلیر ہو گیا کہ بیریگیٹ ہریانہ گورنمنٹ نے لگائے راستے بند ہریانہ گورنمنٹ نے کیے پیسانوں کا کوئی دوش نہیں تھا پیسان آج بھی چاہتے ہیں کہ اگر بیریگیٹ کھلتے ہیں تو ہم ایک ہفتے کے اندر اندر اپنا سمان چمیٹیں گے اور یہاں پہ ڈلی اپنے بات لے کر ہے کیونکہ ہماری مانگے ہی ڈلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہماری مانگے ہی سرکار نے جس طریقے سے چھے پولیس کرمی جن میں سے تین آئی پی ایس آفیسر ہیں انہیں گلنٹری آوارڈ کے لیے کیندر کو بھیجا ہے آپ اس فیصلی کی نندہ کرتے ہیں کسانوں کو روکنا ایک بہدلی دیکھئے میں بات بڑی کرنی چاہ رہا ہوں اس سے اور بھی ان کو آوارڈ راشتھپتی آوارڈ نہیں ان کو جرنل ڈائر کا آوارڈ ملنا چاہیے جرنل ڈائر کسی دوسری طاقت کا جرنل تھا اس نے ہمارے اوپر گولیاں چلوا دی چلوا دی دیش گلام تھا لیکن اب تو دیش اجاد ہے اجاد دیش کے اندر سبھی لوگوں کو اپنی راج دانی کے اندر کوئی ٹیسٹ کرنے کا رائے کرنے کا رائٹ ملا ہوا ہے اگر ان لوگوں نے ہمارا رائٹ کچھ لائے ہمارے اوپر گولیاں چلائی ہیں ہمارے ہمارا راستہ روکا تو سجا تو ان کو ملنی چاہیے تھی اور ان کو سجا دینے کی بجائے ان کو عبار دلوایا جا رہا ہے تو میں کہوں گا یہ ایک طرح کا بھارت کے اندر ہے پہلی بار یہ لوگوں کو احساس کروایا جا رہا ہے کہ آپ دیش پھر سے گولامی کی طرف بڑھ رہا ہے آپ کا پروٹیسٹ کرنے کا رائٹ ختم ہو رہا ہے بھلے وہ سٹونٹ پروٹیسٹ کریں بھلے کوئی ملازم پروٹیسٹ کریں بھلے کوئی وپاری پروٹیسٹ کریں یا ہمارے کوئی ٹرانسپورٹر پروٹیسٹ کریں یا مجدور پروٹیسٹ کریں کسی کو کوئی پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا جائے گا کسی کو دلی نہیں آنے دیا جائے گا یہ ایک سندیش دینے کا کام باجپا سرکار کر رہی ہے اور اس کے خلاب ہم پورے دیش کو یہ اپیل کریں گے آپ کے چینل کے مادیوں سے کہ ہم نے یہ ایک پروگرام رکھا ایک طریق کو باجپا ایک اگست کو باجپا کے ہر جلے کے اندر ایک مارچ نکال کر برا مارچ لگا نکال کر باجپا کے پتلے جلانے کا ہم نے پروگرام رکھا ہے سبھی دیش کے لوگ جو نیائے پسندہ جو اندولن کر کے اپنے حقوں کی آواز اٹھانا چاہتے ہیں ان کو اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں ایک سوال یہ کہ آجی مشٹر ٹینی کے بیٹے کو جس طرح سے جمانت دے دی گئی ہے آپ لوگوں نے یہ مدہ کافی جھو شروع سے اٹھایا اس ویڈیو کو بہت لوگوں نے دیکھا سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پر ڈیجٹل میڈیا پر نیوز چینلز پر کی پوری بھیڑ تھی کسانوں کی جی پاتی ہے اور وہ کسانوں کو پچل دیتی ہے سب نے دیکھا مگر جس طریقے سے آج جو خاصلہ آیا اسے آپ کیسے طرح سے دیکھتے ہیں لوگ طرح کی جیت ہے یہ قانون کی جیت ہے یہ قانون جو میں کہتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ ہم بار بار یہ مان کرتے آ رہے تھے کہ اجے مشرا ٹینی کو ان کے پت سے برخاشت کیا جائے اور اسے جیل میں بھی جائے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ اجے مشرا ٹینی شاید اس کو پرباوت کر رہا ہے لیکن اب پتا چلا کہ اجے مشرا ٹینی کو تو دیش کے لوگوں نے سجا دینے کا کام کیا ان کو تو ہٹا دیا لیکن اب بھی اگر ان کو شیلٹر مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہریانہ کے اندر گولیاں مارنے والے ادھکاریوں کو اگر آہ نومینٹ کیا جاتا ہے آہ راشت پتی اوار کے لیے رکمنٹ کیا جاتا ہے تو پھر آہ وہاں پہ بھی ہمیں یہ اور بھی چھنکے جار ہوتے ہیں کہ وہاں پہ اس کو بھی پرباوت کرنے کے لیے سرکار نے یہ کام عوش کیا ہوگا اور یہ بہت نندنیا ہے بڑی شرم ناک بات ہے آہ اس کا اس سے بڑھ کر اور کوئی بربرتہ ہو نہیں سکتی نیوزیٹنگ کے ساتھ خاص باتشیت کی نیوزیٹنگ کے ساتھ نیوزیٹنگ